اسلام علیکم دوستو آج کی میری ویڈیو امروت کے اوپر ہے یہ امروت کی جو بہمیریٹی آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ گولہ وائٹ امروت ہے بہت ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے اور ایزی لی جو ہے گملے میں اگ جاتا ہے تو گملے میں اگانے کے لیے ہمیں کس طریقے سے جو ہے پھل کا پودا اگانا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دے تو گملے میں ہم نے جب پھل لینا ہوتا ہے تو پودا جو ہے ایر لیڈنگ سے تیار ہو گرافٹیٹ ہو یا کلم سے ہو گیا ہو یہ تینوں جو طریقے ہیں اس میں آپ کو جو پھل لے پہلے سال ہی مل جاتا ہے پودا بہت اچھی گروت کرتا ہے بہت زیادہ فروڈنگ کرتا ہے ٹھیک ہے امروت کی کوئی بھی بیماری ہوگی آپ کو اس ویڈیو میں اس کا پتہ چلے گا مرود میں جو کیڑا پیدا ہو جاتا ہے مرود کا پودا جو ہے گروت نہیں کر رہا ہوتا ہے مرود کا پھل چھوٹے سائز میں رہ جاتا ہے مرود کے اوپر داگ دبے آ جاتا ہے تو اسے کس طرح کنٹرول ہم کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو ساری انفرمیشن مل جائ مرود کے پودے سے ہی لیا تھا تو اس لئے میں نے بہت سے مرود کے پودے اپنے گرڈن میں سجائے میں تو آپ بھی ایزیلی اپنے گھر میں امرود کا پودا ہوا سکتے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کریں اس سے امید ہے آپ کو ساری امرود کی انفرموشن مل جائے گی تو آپ ایزیلی اپنے گھر میں امرود کا پودا ہوا سکتے ہیں دوستو یہ چیہ سیڈ ہے یہ ہم کیوں استعمال کریں گے کیونکہ فائبر جو آئرن ہوتا کیمیکل خواد ہوتی ہے وہ بہت ہی مہنگی ہمار ملک میں جو ہے ملتی تو اس کا جو دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ چیہ سیڈ ہے جو ہم کھانے پینے میں خود بھی استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے مٹی میں جو ہے مکس کر دینے ہر دس سے پندرہ دن بعد اس سے جو ہوگا مرود کو فائبر اور آئرن جو ہے ایزیلی مل جائے گا اور بہت سست آپ کو پڑھے گا یہ تقریباً تیسے چالیس روپے کے چیہ سیڈ تھی تو یہ آپ نے فائبر اور آئرن کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو کسی بھی پودے کو جو ہے آپ تیزی سے اگر ب� پودے اس کا فال کا سائز آپ بڑا کرنا چھا رہے تو اس کے لیے گوڑی جو ہے بڑی اہمیت رکھتی گوڑی جو ہے آپ نے ہر دس سے پندرہ دن بعد اپنے ہر پودے کی کرنی ہوتی ہے اس سے زمین جوتی ہموار ہوتی ہے پودے کی جو آکسیجن ہوتی ہے وہ صحیح طرح سے بیلنس ہو جاتی تو لازمی آپ نے گوڑی کرنی ہر دس سے پندرہ دن بعد اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا پودے کی گروت اچھی ہوگی پانی گملے کے اوپر نہیں رکے گا تو گوڑی کو آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا دوستو یہ لیمڈا سپری کی بوتل ہے یہ آپ کو گرگارننگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ لازمی ہونا چاہیے اس سے جو ہے یہ رنگنے والے کیڑے ہوگئے اور رنگنے والے کیڑے ہوگئے یہ انہیں کنٹرول کرتا ہے تو امروط کے پودوں کے اوپر جو ہے ایک بیماری آتی ہے کہ پتہ جو ہے ایک طرف سے جو ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا اس سے کوئی نہ کوئی کھا جاتا آپ کو نظر نہیں آرہا تو تو اس پر آپ یہ اپلائی کریں گے جو کے کنٹرول کرے گ تھا آپ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ ویڈیو جب بناوں گا تو آپ کو میں دکھا دوں گا تو اس پر جو ہے ہم نے لیمڈا سپری اپلائی کرنا ہے تو اس طرح کے پتے جب ہو جائیں آپ کے امروط کا پور سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ کیا ہوا ہے اس کو جو ہوتا ہے شام کے ٹائم کیڑا ہوتا ہے جو اسے کھاتا ہے اور غیب ہو جاتا ہے تو اسے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم ہی ہم نے تین دن لگا تھا اور لیمڈا سپری کرنا ہے ڈے لیٹر پوڈل میں پانی ڈ ہو گیا تھا بارشوں کی وجہ سے ہو گیا تو اس میں مسئلہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں فروٹ فلائی جو ہوتی ہے مکھی ایک ڈنگ مارتی اس میں جو ہے وہ اپنے انڈے دیتی تھی انڈے جو ہیں اس میں سے پھر بچے نکلتے ہیں جو بڑے ہو کے کڑے بن جاتے اس سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مکھی بن کے جو ہے دوبارہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ہیں میڈیسن میں آپ کو دکھا رہا ہے یہ اپلائی کرنی ہوتا ہے یہ ہمیں ہر تین سے چار دن بعد اپنے پودوں کے اوپر کرنا ہوتا ہے سپریشان کے ٹائم جب امرود کا سائز مٹر کے دانے جتا ہو جائے گا تب جو ہمیں اسے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اسے ہوگا کہ امرود میں کڑا پیدا نہیں ہوگا دوستو جو بھی ہم میڈیسن خریدتے ہیں جو پودوں کے اوپر جو ہم اپلائی کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو بھی کمد لکھی ہوتی ہے تو اسے عادی کی مدہ میں دینی ہوتی ہے تقریباً اٹھارہ سو کچاس روپے اس کے اوپر لکھی اپران تو خود بھی جو ہیں اسی ریٹ پر دے رہے ہوتے تو آپ نے اس جس کا خیال لکھنا ہے پوری قیمت آپ نے ادا نہیں کرنی تو دو طریقے ہوتے ہیں اپنے امرود کو کیلے سے بچانے کے لیے دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ ایک میڈیسن آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ایک ہم نے ایک ڈبے میں لگانی ہوتی ہے جس کے خوشبو سے جو ہے مکھیس کے اندر آتی ٹرائپ کے اندر میں نے لگانی ہوتی ہے تو اس کے اندر آکے جو یہ ڈیڈ ہو جاتی ہے لیکن اس سے جو میں نے د میڈیسن آپ پہلے دکھائی ہے وہ آپ کو اس کے اوپر سے پریک کرنا ہی بڑھے گا تو خالی آپ سے پریک کریں وہ زیادہ بیسٹ ہے دوست اس میڈیسن کا نام ہے تھائن آف ایٹ اور یہ جو ہے اب مارچ کے موسم سے جو ہے اپنے پودے کو اوپر کرتے ہیں ہزار دن بعد تو یہ جو ہے فروٹ فلائی کو بھی جو ہے آپ کے پودے میں نہیں آنے دیتے یہ دیکھ لیں اس کی خوشبو سے دیکھ لیں فروٹ فلائی جو ہے اس کے اوپر آگے یہ دیکھنے میں اس طرح کی ہوتی ہے ویسے آپ کو یہ نظر نہیں آ جو ہے یہ ہی جو ہے آپ کے مرود میں کیڑا پیدا کر رہی ہوتی ہے یہ ڈنگ مارتی ہے ٹھیک ہے اس میں انڈے دیتی ہیں انڈوں میں سے بچے نکلتے بچے جو ہوتے ہیں وہی مرود کا جو گودہ ہوتا ہے اندر اسے کھا کے جو یہ پرورش کرتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں پھر اس طرح فروٹ فلائی بن جاتے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمیں میڈیسن میں نے آپ کو سبھی دکھا دی یہ بھی اگر آپ کرتے رہتے ہیں سپریس کا کرنا کب ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم یہ بھی آپ اپنے آٹھ سے دس دن بعد جو ہے اپنے پودے کے اوپر کرتے رہے ہیں تینوں میں نے کچھ وائس بتا دی ہیں تو یہ تینوں جو ہوتے ہیں بہت خطرناک زہر ہوتے ہیں جب ہی جو ہے آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کرتے ہیں جو کہ ہم پودوں کے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے آپ نے ہا لینے کپڑے چینج کر لیں یہ دیکھ لیں یہ جو وہ مکھی بیٹھی تھی تو یہ اسی سپری کے بھی کشبو ہے کیوں بھی کیوں کہ تھوڑی سی یہ جو باہر لگی ہوئی تھی تو س ہی خطرناک ہوتی ہے جب بھی آپ نے کوئی بھی میڈیسن پودوں کی خاص طور پر استعمال کرنی اپنے پودوں کے تو ساتھ ہی آپ نے کپڑے چینج کر لینے ہاتھ دھو لینے اچھی طرح ہر چیز جو ہے آپ نے نیو کر لینی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا تو دوستو اس میڈیسن کی خوشبو سے دیکھ لیں فروٹ فلائی جو ہے اس کے اوپر آگئی ہے تو یہ ٹرپ میں ہم نے لگانی ہوتی ہے ٹرپ جب ہم لگا دیتے تو اس کے اندر بھی یہ اسی طرح آ جاتی ہے اس کے اسے جو ہے اپنی طرف کھینجتی اس میں یہ مکھی جو چل جاتی ہے اور ڈیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہ باہر رکھی ہے اس میں سے نکالی نہیں ہے میڈسن لیکن اس کی جو خوشبو ہے اس کی وجہ سے جو ہے آنا شروع ہو گئی یہ دیکھ لیں اس طرح کی ہوتی ہے تینوں میں نے طریقے بتائیں چاہر آپ جو ہے سپریک کریں ٹرپ لگائیں ٹرپ آپ نہ ہی لگائیں کیونکہ اس میں سیونٹی سے ستر پرسنٹ ہی جو ہے آپ کا مروض بچتا ہے باقی جو ہے دوستو جب آپ کے م مروض اس طرح کا ہو جائے گا کیونکہ میں بھی جو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر کام نہیں کر رہا تھا کوئی نے کوئی کام پھاس جاتا ہے کام بھی کرتے ہیں چھو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ جو ہے روٹین سے ہمیں کام کرنے کے لیے جو پھر اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو کوئی نے کوئی مروض اس طرح کا ہوتا ہے جس پہ فروڈ فرائی اٹیک کر دیتی اس میں کیڑا پیدا ہو جاتا تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا مروض اگر آپ کا اس طرح ہو گیا تو سمجھنے ہے کہ یقینہ ہنڈر پرسٹ اس میں کیڑا پیدا ہو چکا ہے تو اس اگر آپ کے مروض کے اوپر اس طرح کے داگ دبے آ رہے ہوتے تو اس کی کیا وجہ ہوتی اس کی وجہ ہوتی کہ زنگ کی کمی ہوتی جب ہم اپنے پودوں کو زنگ نہیں دیتے تو زنگ کی کمی سے جو ہے آپ کا جو پھل ہے وہ بچ سورت ہو جاتا خوبصورتی کی طرف نہیں جاتا تو اپنے زنگ جو ہوتا ہے فروری سے لے کہ دسمبر تک ہر پندرہ سے بیچ دن وعد اپنے پودوں میں ڈالنا ہوتا ہے اس میں بہت چھو ہے آپ کا بڑا خوبصورت ہوگا جو میرے مود اتنے خوبصورت نہیں ہوئے اس پودے میں کیا بچہ ہوئی کہ میں نے جو ہے انہیں زنگ نہیں دیا تو آپ لوگوں نے زنگ لازمی دینا اسے آپ کا جو پھال ہے اس میں مٹھاس بھی آ جگی پھال آپ کا خوبصورت بھی ہو جگا اس کا چھلکا جو ہے موٹا بریک نہیں ہوگا بلکل لیول پر رکھے گا تو زنگ جو ہے آپ نے لازمی اپنے پودوں میں ڈالنا ہے یہ این پی کے خواہد ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے اسے ہم نے کس لیے کام میں لانا تو کہ جو ہم فارم میں بہتی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے رکھا اس سے ہوتا کیا کہ یہ بہت ہی ہی ہو جاتی ہے تو ہم نے بلکل ہی تھوڑا سا جو پانی ہے اس طرح بس دن بعد اپنے ہر پودے میں ڈال دینا جس کے اوپر پھل لگاؤ تو اسے جو ہے پھل کا سائز بڑھے گا تو یاد رکھے کہ این پی کے اگدانے دار بھی آتی ہے لیکوڈ میں بھی آتی ہے جو بھی آئے آپ نے وہ اسی طرح یوز کرنی ہے تو اسے یہ کورڈ آنگ ہے پرانا گوبر تقریبا یہ چھ مہینے پرانا گوبر ہے تو اسے ہم اپنے پودوں پر یوز کر سکتے ہیں اس سے جو نیا گوبر ہو یعنی فریش گوبر ہو یا تین سے چار مہینے پرانا گوبر ہو آپ نے اپنے پودوں پر اپلائی نہیں کرنا اگر آپ فریش گوبر یوز کرتے ہیں تو اسے آپ کا پودہ ڈال ہو جگہ ٹھیک ہے اسے ہم کس لیے یوز کریں گے کہ جب پودے پر فلاورنگ لانی ہو یا بہت زیادہ فلاورنگ لانی ہو اور اسے ہم تب یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دسمبر میں جو اتنا سا گوبر آپ نے اپنے پودے کے اندر رکھ دینا اس سے ہوگا کیا کہ پودہ آپ کا بہت زیادہ فلاورنگ پہ آئے گا دوستو یہ پوٹاش ہے پوٹاش ہم کیوں یوز کرتے کہ جب ہمارا پودہ جو ہے فلاورنگ پہ آ چکا تو فلاور جو ہے ٹروپ نہ ہو ٹھیک ہے پودہ ہمارا فلاورنگ پہ آئے گا یعنی کہ جنوری اور فروری میں جو ہے ہم نے اتنا سا پوٹاش جو ہے اپنے پودے کے اندر جو ہے رکھ دینا یہ کرے گا کیا کہ جو ہمارے پودے کے پر فلاور آئے ہوں گے انہیں پھل میں کنورٹ کرے گا انہیں ٹرپ نہیں ہونے دے گا بڑی زوردست چیز مانی جاتی ہے پودوں کے لیے پوٹاش تو یہ اپنے لازمی جو ہے اپنے پودوں میں جنوری فروری مارچ کو جو ہے ہر پندرہ سے بھی دن بعد اپنے پودے میں رکھنا ہے تاکہ ہمارے جو فلاور ہیں وہ پودے کے دوستو یہ نائٹریجن ہے نائٹریجن جو ہم کب یوز کرتے ہیں کہ جب ہمارے پودے کی جو ہے گروت روک جاتی ہے وہ بیمار نہ ہو یعنی کہ اسے کوئی بھی اور بیماری نہ ہو بس وہ رکاؤ بڑھنے رہا ہو تب جو ہم نائٹریجن جو اتنی سی یوز کریں گے نائٹریجن جو آپ نے یوز نہیں کرنی ہو ہر ایک مہینے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں مہی جون میں آپ نے نائٹریجن یوز نہیں کرنی ہے اگر تھوڑی سی بھی نائٹریجن زیادہ ڈلتی تو آپ کا پودہ ڈیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت یہ تیات سے یوز کرنی ہوتی ہے یہ آپ کی اپنی چوائی سے اس سے استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا دوسرے یہ ڈی ای پی کھا ہے ڈی ای پی ہم کب یوز کرتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ڈی ای پی جو ہے ہمارے پودے کو بڑی تیزی سے بڑھاتا ہے اور اسے جو ہے اس کے جو نئے پتے نکال تھا بڑے خوبصورت اور کرین کلر کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور جو روٹس ہوتی ہیں اسے بڑی تیزی سے بڑھاتا ہے اور گہرہ کرتا ہے تو ہمیں ان دو کاموں کے لیے جو ڈی ای پی کو یوز کرنا پڑتا ہے اس سے پھل پہ بھی اثر آتا ہے پھل بھی یہ خوبصورت کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے ڈی ای پی جو ہے ہر پندرہ سے بیس دن بعد یوز کرنی ہے مائی جون میں روک دینی دوستو یہ بھٹکری ہے بھٹکری کا تعلق جو ہوتا ہے زمین کے اندر جو ہم سبزیں لگاتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے کہ اسے بڑا خوبصورت کرتی ہے فنگس نہیں لگنے دیتی تو یہی چیز اگر ہم اپنے پھل در پودوں میں جیسے بھٹکری یوز کرتے ہیں تو وہ جو ہوتی ہیں روٹس ہونے جو ہے فنگس نہیں لگتی اور اس میں جو ہے دیمک نہیں لگنے دیتی پانی کا جو لیول ہے وہ برابر رکھتی ہے کم زیادہ نہیں ہونے دیتی اتنی سی بھٹکری جو ہے آپ اپنے پندرہ دن بعد سبھی پودوں میں ڈالیں سے بہترین زلٹ آئے گا یعنی کہ پانی کا لیول بھی برابر رہے گا اس سے زیادہ کم نہیں ہونے دیتی تو پودے کی یہ جو ہے دو سال ہے لیکن پودے کے تنے جو ہے اتنے زیادہ صحت مند نہیں تھے تو پھل جو آیا اس پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اس کے وزن سے جو یہ تنہ ٹوٹ گیا حالانکہ سے میں نے باندھا ہوا لیکن آج بھارش آئی ہے اس سے تیز ہم آئے چلیں تو اس سے جو ہے تنہ پہلے بھی کوچ چکا تھا لیکن پھر بھی میں نے اسے ڈوری سے باندھا ہوا تھا لیکن یہ پھل کا وزن نہیں اٹھا سکا اور تنہ جو ہمارا ٹوٹ گیا ہے تو دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ہم نے کیسی کیر کی کہ اتنا سا پودہ ہے اور اس پہ اتنی چی فروٹنگ ہے یہ تنہ ٹوٹ گیا خیر یہ پوٹاش ہے تقریباً بیس گرام ہوگی ڈیل لٹر بوٹل میں جو ہے اتنی سی پوٹاش ہم نے ڈالنے اور سپریہ بنا کر رکھ لینا اپنے سب ہی پودوں پہ جنوری سے ہم نے شروع ہو جانا اور ہر پندرہ دن بعد جو ہے ہم نے یہ سپریہ اپنے ہر پودہ کے اوپر کرتے ہی رہنا ہے تو دوستو یہ ڈیل لٹر بوٹل میں جو ہے میں نے آپ کو دکھائی بیس گرام پوٹاش ہم نے ڈال لینی اور جنوری سے لے کر جو دسمبر تک ہمیں اپنے سب ہی پودوں کے اوپر جو ہے یہ سپریہ کرتے رہے نا شام کے ٹائم ٹھیک ہے زیادہ نہیں کرنا آپ نے ایک بار ہی کرنا اس سے پندرہ دن میں تو اسے ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کا جو پودہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے جو رکاوہ پودہ تھا وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے فال بہت اچھا تھا فلاورنگ بھی پودہ بہت زیادہ آتا ہے تو آپ نے یہ سپریہ اپنے پودوں پر یاد رکھی گا چھنوی سے شروع ہو جانا اور دسمبر تک ڈالنا جب مائی جون آئے گا تب جو ہے آپ نے یہ سپریہ روک دینا کوئی بھی کیمیکل خاد جو میں بتا رہا ہوں مائی جون میں آپ نے کوئی خاد نہیں دینی بس پودے کو گرمی سے بچانا ہوتا ہے پودہ ویسے گرمی سے مارا ہوتا اگر ہم یہ کیمیکل خاد ہیں یا جو بھی میں نے آپ کو ٹوٹکے بتائیں وہ کرتے ہیں وہ سبھی گرم طریقے اسے یعنی کہ گرم ہوتی ہیں کھا دے تو اسے جو ہے پودہ آپ کا پھر ڈیڑھ ہو سکتا ہے تو آپ نے مائی جون میں روک دینا باقی جو ہے دوستو تقریباً جو ہے پھال ہمارا ریڈی ہو چکا زیادہ اگر یہ پک جاتا ہے تو خود بھی ٹروپ ہو جاتا ہے تو اتنے سے گملے میں اتنا ہمیں پھل مل جاتا ہے ہمیں نے اتنی محنت کی ہے پوری کمپلیٹ ہونے میں ویڈیو جو تقریباً آٹھ سے سات ماہ لگ جاتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اسے لائک کریں شیئر کریں یہ ایزیلی جو ہے ویڈیو ہم نئی روز بنا سکتے کہ روز ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کریں میں نے پوری ویڈیو کمپلیٹ کرنی ہوتی تقریباً جو ہے سات سے آٹھ ماہ لگتے ہیں تب ہی جو ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے اسی لیے جو ہے میری ویڈیوز بہت زیادہ کم ہوتی لیکن ہوتی ساری کام کی ہیں جو آپ کو جو فائدہ پہنچائیں گی تو اسی لیے جو میں بہت کم ویڈیو بناتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے جو کر سکتے ہیں تو دوستو فال جو ہے میں نے ہارویسٹ کر لیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں میں اس کا جواب ضرور دوں گا